اگر ہم ہوم سکول کر رہے ہیں بچے کو تو ہمارا بچہ جو ہے اس کو سرٹیفیکٹ کیسے ملے گا سکول سے اور وہ بورٹ کے پیپرز کیسے دے گا پھر وہ نائن ٹین کے پیپرز کیسے دے گا ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آج کی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں فرات کری من ٹونٹی ایز تک میں ڈیفرن سکولز میں ٹیچ کرتی رہے پھر جب ایڈیوکیشن سسٹم میں جتنا سٹسفیکٹری نہیں لکھا تو ان چھوڑتے ہیں سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتی ہیں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتے ہیں جو لوگ انٹرسٹیٹ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کر رہے ہیں ہنجی جب ہم ہوم سکول کر رہے ہوتے ہیں بچے کو تو اب وہ اس کو سرٹیفیکٹ کہاں سے ملے گا اور وہ نائن ٹین کیسے کرے گا وہ بورڈ کے پیپر میں کیسے اپیئر ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا بچہ کیا کرے گا پھر آگے جاگے ہم خود ہی پڑھائی جائیں گے اس کو تو تو کچھ بھی نہیں کرے گا بچہ بورڈ کے پیپر دے گا انشاءاللہ نائن ٹین کے میٹرک مطلب کرانا ہے اگر ہم نے اپنے بچے کو تاکہ ہم میٹرک کا سرٹیفیکٹ سب کو دکھا سکیں اور میٹرک کا سرٹیفیکٹ کوئی سکول نہیں دیتا یہ بورڈ لہور بورڈ لیتا ہے پیپر جو بھی بورڈ ہو جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں تو وہ بھیجتے ہیں پھر آپ کو ریزلٹ کارڈ اور اس کی سنت سارا کچھ وہ کسی سکول نے نہیں دینی ہوتی اور بورڈ کے اگزام میں آپ پیئر ہو سکتے ہیں کوئی بھی آپ ہیں گورنمنٹ سکول سے ہیں پھرات سکول سے ہیں یا ہوم سکول سے ٹھیک ہے آلنین ٹین سے پہلے جو پیپر ہوتے ہیں وہ فائیو اور ایٹ کے تو پھرات سکول سے تو ایسی نہیں لیتے ٹھیک ہے اور ان کی کوئی والیو بھی نہیں ہے کیا فائیو میں بورڈ کے پیپر دلوائیں تو ان کو چھوڑ دیں تو ہم نائن ٹین کے پیپرز پہ آ جاتے ہیں آنچہ ہم نائن ٹین میں جب بورڈ کے پیپرز دینے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سکول آپ خود سے پر دیں گے تو پھر اب ہم جیسے لوگوں کو تھو اسی تینشن ہو جائے گی کیونکہ ہم تو اپنے بچے کو سکول بھیجی نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں تو اب ہم وہ کریں گے کہ جو کافی سارے لوگ کافی سالوں سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو the solution to the problem is کہ جب میں بھی جن private schools میں پڑھاتی تھی اگر تو وہ registered نہیں ہیں جو کہ کافی زیادہ نہیں ہوتے ایک تو آپ کا school ہونا ہوتا ہے register 5 class تک پھر آپ کا register ہونا ہوتا ہے school 10th class تک تو normally schools نے 5 تک اپنے آپ کو register کرایا تھا اور 910 نہیں انہوں نے کرایا تھا so their children cannot appear in the board exams ٹھیک ہے 910 سے وہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے پھر وہ کسی اور school سے form attest کرا لیتے تھے کسی government school سے کرا لیتے تھے اگر ان کی جان پہچان ہے یا ان کی board میں کسی کے ساتھ جان پہچان ہے تو وہاں سے کرا لیتے تھے ٹھیک ہے سمجھا گیا تو اس لیے اگر آپ کی جان پہچان ہے کسی government school کے teacher سے یا کسی ایسے school سے جو کہ recognized مطلب ہیں 10th تک انہوں نے register کرایا ہے اپنے آپ کو تو وہ آپ کا form attest کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا form جمع ہو جائے گا اچھا بجن کی نہیں جان پہچان تو وہ کیا کریں گے پھر اب تو board office کے باہر یہاں پہ law law کا تو مجھے پتا ہے i don't know i hope کہ پاکستان میں باقی شہروں میں بھی ہو شاید اس طرح کہ board office کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا form بھی fill کر دیتے ہیں اس کو attest بھی کر دیتے ہیں اور وہ جمع بھی کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو ان کے through بھی آپ اس کو submit کر آ سکتے ہیں اب میرے پاس جو یہاں وہ گاؤں سے بچیاں آ رہی تھیں obviously وہ they were not going to any school تو میں نے ان کے اسی طرح سے پچھلے سالوں میں بھیج رہی ہیں admissions ابھی recently جو میں نے بھیج جائے وہ میں نے وہیں board office سے ہی باہر سے وہاں سے form fill کر آیا وہاں پہ انہوں نے خود یہ test وغیرہ کیا اس کے کوئی دو تین سو روپیا چارچز لے لتے ہیں آپ سے form fill کرنے کا اور test کرنے کا اور وہ پھر اس کو submit کرا دیتے ہیں تو اس طرح سے پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ board کے exam terms میں appear ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ چیزیں مجھے خود نہیں پتا تھی میں نے آپ لوگ کے لیے کچھ search کی ہیں اور لیکن مجھے اس چیز کی کوئی خاص زیادہ tension نہیں تھی کیونکہ میں نے دیکھا ہوئے کہ schools اسی طرح کرتے تھے ابھی میں نے جو last school چھوڑا تھا وہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے وہ خود بھی recognize نہیں تھے تو وہ اسی طرح کسی سے کرا کے دیتے تھے so it is not a big deal اور پیسے لے کے بھی لوگ test کر دیں گے کہ آپ کا فارم board office سے جا کے بھی کر دیں گے تو آپ کا بچہ پھر 910 میں appear ہو جائے گا اب home school thing بالکل نہیں چیز ہے ادھر ہو سکتا ہے یہ popular ہو تو کوئی rule بنے کہ home school kids بھی individually independently appear ہو سکتے ہیں board exam میں انشاءاللہ امید تو یہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی یہ چیز اتنی زیادہ عام نہیں ہے تو پھر اب کسی کو کیا پڑھی ہے government کے اپنے دوسرے مسئلے حال نہیں ہو رہے تو وہ ہمیں کام پوچھیں گے so anyways ہمارا problem solve ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ metric میں appear ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ آپ کو metric کرنے کے لیے اور کسی certificate کی ضرورت نہیں ہے I know مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے metric shutter کیا تھا تو پتہ نہیں کوئی character certificate game certificate یہ وہ ہوتے ہیں they are not necessary اگر آپ کا بچہ نے آگے in future کیا کرنا ہے if he's going to take admission in the college تو کوئی ان کی خاص requirement نہیں ہوتی کہ وہ یہ آپ سے مانگیں documents یا ان کے کوئی number آپ کو ملتے ہیں یا ان کے کچھ points ایسا نہیں ہوتا ہاں آپ کے بچے میں metric میں اگر number اچھے ہے تو that is مطلب اس کی وجہ سے اس کو مل جائے گا admission جس college میں آپ جانا بھیجنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو اب ہم اپنے بچوں کو home school والے college بھیجنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں اور مطلب you know یہ ایک الگ debate ہے یہ بھی کریں گے کسی دن انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور آپ بتائیں کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا کہ آپ کے بچے کو certificate کام دے گا وہ بورڈ کے پیپرز میں کیسے پیر ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور چیز بھی doubt لگ رہی ہے doubtful لگ رہی ہے مشکل لگ رہی ہے تو آپ بالکل کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنا point of view بتایا ہے اور میرے لحاظ سے metric کرنا کوئی issue نہیں ہے ہوم سکول والے بچے کا بچے کے لیے اور باقی ہوم سکولing میں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ ماشاءاللہ ایسا سکھانے والے ہیں جو کہ بورڈ کے exam میں آنے ہی نہیں والا کیونکہ ابھی ان لوگا دھیان نہیں کیا ان چیزوں کی طرف لیکن anyways پھر بھی ہوم سکول والے بچے کے لیے metric کرنا کوئی issue نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت بہتر اور بہت اچھے marks لے کے بچہ کر سکتا ہے ہمارا بچہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں جی کمنٹ میں اپنے بچے کی اے ضرور لکھے گا اور اس کو آپ ہوم سکول کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا اب آپ لائک کریں گے جلدی سے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے جنہیں نہیں کیا ہوا میل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں گے کل ایک اور زبردست سی ویڈیو کے ساتھ idea کے ساتھ thought کے ساتھ solution کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ